موسیقی چھوڑنی چاہیے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ٹو تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہمارا پارٹ ون کہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ بچہ جو ہے اس سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کل برف باری ہوگی اور اس نے آگے سے انکل نے جواب دیا کہ میرا اگر فون پر رابطہ ہوگا آسمان سے تو میں دیکھ کر بتاؤں گا وہاں تک ہمارا پارٹ ون کمپلیٹ ہو گیا تھا اب اس سے ہم آگے پڑھتے ہیں نراز ہوتے ہوئے وہ میری گوٹ سے اتر گیا اور ایک میٹر دور میرے سے کھڑا ہو گیا کہتا ہے وہ میرے سے گھورنے لگا مجھے گھور کر دیکھنے لگا کہتا ہے کہ بچوں کی طرح اپنا مزاگ کرنا بند کرو کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری جو پاکٹ ہے جیب ہے اس میں اخبار ہے کہتا ہے تم موسم کی ریپورٹ اس میں کیوں نہیں دیکھتے ہو اس نے کیا کیا دروازے پر دوبارہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی جو گھونیاں ہیں گھٹنوں پر رکھ کے بیٹھ گیا اور اپنا جو چہرہ ہے انہیں دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا اور دوبارہ سے پردے میں جو سوراک تھا اسے باہر دیکھنے لگا جب میں نے اسے پوچھا کہ کیٹلی جو ہے وہ کہاں تھی تو اس نے مجھے نظر انداز کر دیا کیونکہ وہ ناراض ہو گیا تھا کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اس بات پر کہ میں نے اپنے جو ننہ میزبان ہے اسے میں نے ناراض کر دیا ہے اب اس نے بچے سے دوسرا سوال کیا کہ چینگیو تم برف باری کے متعلق آخر کیوں جاننا چاہتے ہو میں نے اس سے پوچھا کیونکہ تم اس لیے پوچھ رہے ہو کہ جب برف باری ہوتی ہے تو تم باہر نہیں جا سکتے اور نہ ہی کھیل سکتے ہو کہتا ہے اس نے ابھی بھی میری طرف دیکھنے کی زہمت نہیں کی پاپا کہتے ہیں کہ اگر کل بھی برف باری ہوئی تو ہمیں جو کام ہے وہ بند کرنا پڑے گا یا سٹوپ کرنا پڑے گا اس نے اب سوال کیا ہے کہ تمہارے پاپا جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کہتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو توڑتے ہیں بچے نے فخر سے جواب دیا جب اس نے پوچھا کہاں پر تو چینگیو نے پوائنٹ اشارہ کیا اپنے بند ہونٹوں کے ساتھ سامنے مخالف سمت میں جو کام ہو رہا تھا اس کام والی جگہ پر اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں پر کہتا ہے کہ مجھے اب کیا نظر آیا سرچ لائٹ کی شواؤں کو میں دیکھ سکتا تھا شائننگ تھرو دی ڈریفٹنگ سنو فلیکس جو کہ برف باری کے چھوٹ چھوٹے ٹکڑے تھے اس میں چمک رہی تھیں جو کہ آسمان کے طرف اٹھتے ہوئے نظر آ رہے تھے مطلب روشنی کے تھوڑ سے شولے نظر آ رہے تھے لائٹوں کے برف باری میں انٹس لائٹ اور اس روشنی میں کہتا ہے مجھے بامشکل ہی چند درجن آدمی نظر آئے جو کہ ایک طرف جو عمودی چٹان ہے اس کے ایک طرف چپتے ہوئے حصے پر نظر آ رہے تھے ڈریلنگ ہولز فور ڈائنامائٹ چارجز کہتا ہے کہ وہ جو بڑی ڈریل مشینیں ہیں اس کے ذریعے وہاں پر سوراک کر رہے تھے ڈی ہولز ور لائک ڈی سٹیپس آف آ لیڈر ٹو دا سکائی کہتا ہے کہ وہ جو ہولز ہیں وہ جو سوراک ہیں وہ اس طرح لگ رہے تھے جس طرح آسمان کی طرف جو لیڈر کہتے ہیں سیڑی کو سیڑی کے جیسے پائیدان ہوتے ہیں نا اس کی طرح کہتا ہے دور سے نظر آ رہے تھے کہتا ہے کہ اتنے فاصلے سے تم کیسے بتا سکتے ہو کہ تمہارے والی جو ہیں وہ کون سے ہیں کہتا ہے میں نے اس بچے سے نا پوچھا میں انہیں واضح طور پر تو نہیں دیکھ سکتا لیکن میرے پاپا مجھے کہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے کہ صرف پاپا کہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا مرنا پڑتا ہے کہ میں تھوڑا سا مرتا ہوں اور میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں کہتا ہے میں اس لیے اکثر یہاں بیٹھتا ہوں تاکہ وہ مجھے دیکھ سکیں کہتا ہے اچھا تو یہ بات تھی کہ یہ کیوں یہاں بچانا بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے کہ برف جو ہے نا میرے بوٹوں سے پیگل گئی میرے شوز پر سے کہتا ہے میری ٹانگیں جو ہے نا وہ بلکل بے حس یا سن ہو چکی تھی کہتا ہے البتہ ان پہ سے برف پیگل گئی تھی کہتا ہے کہ مجھے نا میرے پاؤں میں بہت زیادہ جو ہے نا شدید درد ہو رہا تھا سٹیمٹ ہوتا ہے اپنے پاؤں کو نا زور سے زمین پر مارنا تو کہتا ہے میں اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے مارا مارنے لگا تاکہ سرکولیشن کے خون کا جو بہاؤ ہے اسے جاری کر سکو کیونکہ اس کے پاؤں سن ہو گئے نا سردی کی وجہ سے کہتا ہے کہ چینگیو نے اپنا ہاتھ لہرایا مجھے دکھایا مجھے خبردار کیا یا تنبیہ والے لہجے میں ہاتھ ہلا کر منع کیا کہ ایسا مت کرو کہتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ میں اس کی چھوٹی بہن کو جگا دوں گا کیونکہ وہ بچی سو رہی تھی اور پاؤں جب زمین پر مارے تو شور ہو رہا تھا اس نے اگرم سے منع کیا کہ شور نہ کرو وہ جاگ جائے گی کہتا ہے واقعی تم اپنی بہن کا بہت خیال رکھتے ہو کہتا ہے میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہتا ہے ماما مجھے کہتا ہے ماما مجھے کہتی ہیں کہ میرا کام ہے لک آفٹر کرنا یعنی کہ خیال رکھنا ہر اس کا یعنی کہ اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھنا میرا کام ہے کہتا ہے کہ جب ماما گھر آتی ہیں تو کہتا ہے میں اپنا کام تب چھوڑ سکتا ہوں تو گویا تم روزانہ تم اپنا یہ جوب جو ہے یعنی کہ اپنی بہن کو جو سنبھالنے والا کام میں کہتا ہے روزانہ تمہارا یہ کام ہوتا ہے میں نے اسے گلے لگایا اب وہ اسے بچے سے پوچھ رہا ہے کہ تمہاری ماما کیا کام کرتی ہیں اس نے نیچے اس سڑک کی طرف اشارہ کیا جو کہ غار کی نیچے کی طرف تھی نیچے جو سڑک جا رہی تھی وہاں اس نے پوائنٹی اشارہ کیا کہتا ہے کہ میں ایک فرد کو دیکھ سکتا تھا سٹینڈنگ جو کہ کھڑا تھا ٹیلی فون پول ٹیلی فون کا جو کھمبہ ہے نا اس کے ساتھ کھڑا تھا بی سائیڈ دی روڈ روڈ کے یعنی کہ سڑک کے کنارے ہی کورڈ ویڈ سنو برف سے ڈھکی ہوئی حالت میں شی لکڈ لائک آ وائٹ سٹون ایمیج کہتا ہے وہ بلکل ہی ایک سفید پتھر کی نا جس طرح سٹون ایمیج ہوتا ہے مطلب مجسمہ ہوتا ہے سفید پتھر کا مجسمہ دکھائی دے رہی تھی کہتا ہے بظاہر تو وہ کیا نظر آ رہا تھا کہ ٹرائفک جو ہے اس کو کر رہی تھی یعنی کہ ٹرائفک کنٹرول کر رہی تھی دی روڈ نوٹ ویری وائٹس وہ جو سڑک تھی وہ بہت زیادہ وسی نہیں تھی ہیڈ بین بلاسٹیٹ تھرو دی روکس بلاسٹیٹ ہوتا ہے تباہ ہو جانا کہتا ہے کہ چٹانوں نے نا چٹانے جب گریں تھی تو چٹانوں نے اسے تباہ کر دیا تھا اورڈینریلی کارز میولز ڈنکیز اینڈ پیپل کہتا ہے کہ عام طور پر جو ہے کارز کہتے ہیں چھکڑوں کو جو چھکڑ ہوتے ہیں میولز خجر ڈنکیز گدے اینڈ پیپل اور لوگ نو ڈاؤٹ سٹریمڈ ان بوت ڈائریکشن کہتا ہے بلا شبہ دونوں طرف سے لوگ جو ہیں سٹریمڈ وہ آتے جاتے ہیں ایلونگ دیٹ روڈ اس روڈ پر 24 آرڈز آر ڈے ایک دن میں تقریباً چوبیس گھنٹے یعنی کہ وہ روڈ ایسا ہے کہ چوبیس گھنٹے چلنے والا ہے لوگ اس سے آتے اور جاتے ہیں کہتا ہے کسی نہ کسی کو تو ٹرافک کو ترتیب میں رکھنا ہی ہوتا ہے ٹوڈے آج بہت زیادہ برفباری کی وجہ سے دیئر ورنوٹ مینی پیپل اور وکلز کہتا ہے کہ سڑک پر بہت زیادہ لوگ یا وکلز کہتے ہیں سواریوں کو یا گاڑیاں یا سواریاں نہیں تھی کہتا ہے وہ جو ہے نا بہت اچھا اپنا جو دن ہے گھر پر گزار سکتی تھی آرام سے گزار سکتی تھی لیکن وہ وہاں کھڑی تھی اور وہاں پر ہی وہ رہے گی تھری منس تین مہینوں تک فائیو منس پانچ مہینوں تک اور تھری ایئرز یا ہو سکتا ہے تین سال تک فائیو ایئرز یا پانچ سال تک شاید اس سرک تک جب تک اس چیز کی ضرورت ہوگی فروم ٹائم ٹو ٹائم کیونکہ وقتن فا وقتن شی ریزد ہر ہیڈ تو گیز اپ وہ کیا کر رہی تھی کہ اپنا ریزد ہر ہیڈ اپنا سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی گیز اپ اوپر کی طرف ایٹھ ہر چائلڈ اپنے بچے کو اور ایٹھ ہر ہزبینڈ اور اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی ہوا سکیلنگ دی کلیفز بیٹوین دی ماؤنٹینز اینڈا سکائے یا اپنے شوہر کو دیکھتی تھی جو کہ آسمان اور پہاڑوں کے جو درمیان ہیں چٹان پر چڑھ رہا تھا یعنی کہ وہاں پر کام کر رہا تھا اب وہ اس کے ہزبینڈ کی بات کر رہا ہے کہ جب وہ تھوڑی دیر پاسٹ کرتا یعنی کہ رکھتا وقفہ کرتا پسینہ پہنچتا اپنی پیشانی پر سے کڑھی سیدھا تو کیا اس سے یہ پر عظم جو فگر ہے یہ جو شکل کہلیں آپ اپنی بیوی کا جو جسامت ہے دور سے وہ نظر آتی اور کیا اس کو اپنے بیٹے کا ننہ سا سایا جو ہے وہ نظر آتا اپنے بیٹے کی ننی جو ہے تصویر وہ دیکھ سکتا تھا اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہتا ہے اگرچہ کہ یہ بہت زیادہ برف باری والی اور توفانی تیز ہوا والی رات تھی کہتا ہے کہ اگرچہ وہ جو ورکر مزدور ہے اس کی بیوی اور اس کا جو بچہ ہے وہ ایک دوسرے کو کلیرلی بلکل صاف طور پر تو نہیں دیکھ سکتے تھے کہتا ہے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ باہمی جو محبت ہے اس سے انکریجمنٹ حوصلہ اور وہ اس احساس کو محسوس کر سکتے تھے جس کی وجہ سے وہ سب آگے دیکھنا یا منتظر ہونا اس لمحے کے انتظار کر رہے تھے یا منتظر تھے تو دا مومنٹ وہ لمحہ اور فیملی ری یونین جب ان کا خاندان جو ہے ری یونین دوبارہ سے اکٹھا ہوگا کہتا ہے کہ میں نے چینگیو جو بچہ ہے اس کی طرف دیکھا کہتا ہے بچے نے اپنے جو ہاتھ ہے نا سلیوز یعنی کہ آستینوں میں چھپا لیے اور اپنی جو گردن ہے وہ کالر میں دبائی ہوئی تھی وہ مسلسل کیا کر رہا تھا انگ رہا تھا یعنی کہ جس طرح نیند آتی ہے نا تھوڑا تھوڑا نیند میں جا رہا تھا کہتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ تمہیں سردی لگ جائے بہتر یہ ہے کہ تم بستر پر جاؤ اور سو جاؤ جا کر کہتا ہے ایک لمحے اس نے خوابیدہ انزاز میں کیونکہ وہ تھوڑا سا نیند میں جا رہا تھا تھوڑا سا جا کر رہا تھا کہتا ہے خوابیدہ انداز میں مجھے ایک لمحے کو دیکھا شاید وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں اور جب اسے احساس ہوا کہ میں کون تھا تو اس نے تیزی کے ساتھ اپنا سر ہلایا اس نے آگے سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں سونے جاؤگے اس نے ربڈ ہوتا ہے نا مسلنا رگڑنا اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اپنی مٹھیوں کے ساتھ پاپا اور ماما کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی ڈیوٹی کی جگہ اپنی کام والی جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہتا ہے کہ میں نے اسے جو ہے نا پیار سے گلے لگا لیا اور اپنے جو گال ہیں نا اس کے گالوں کے ساتھ لگائے کہتا ہے پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اپنے جو کوٹ ہے اس کے بٹن بند کیے کہتا ہے اپنی ہیٹ کو مضبوطی سے میں نے جو ہے نیچے کھینچا یعنی کہ اس کو پہنا left the cave میں نے وہ غار کو چھوڑ دیا یا میں وہاں سے باہر نکلا and walked down the path اور میں نیچے راستے پر چل دیا following the road that had been blasted through the rocks کہتا ہے کہ میں اس سڑک پر چلنے لگا جو چٹانوں نے تباہ کر دی تھی i pushed on کہتا ہے میں آگے چلتا رہا the words of the child echoing in my head کہتا ہے وہ جو بچے کے الفاظ ہے نا echoing echoing ہوتا ہے وہ کوئی الفاظ بار بار گونچتے ہیں نا ذہن میں تو وہی کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ بچے کے یہ الفاظ نا میرے دماغ میں گونچ رہے تھے کون سے کہ ایک انسان کو اپنی ڈیوٹی کی جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہتا ہے کہ میری بھی جو کام ہے میری جوب ہے یا میرا فرض ہے وہ میرا انتظار کر رہا تھا i wanted to reach my destination without any further delay کہتا ہے i wanted to reach کہ میں اپنا جو ہے my destination اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا مزید کسی تاخیر کے یا مزید کوئی دیر کیے translated anonymously from the chinese یعنی کہ کسی گمنام انسان نے اس کو translate کیا ہے چائنیز سے انگلیش لینگویج میں تو فرینڈز یہاں پر ہمارا lesson جو ہے وہ complete ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے کس طرح سے اسے یہ سبق سکھایا کہ اپنے کام کی جگہ بلکل بھی مت چھوڑو چاہے کچھ بھی ہو جائے